ابھی ہم آتے ہیں انٹریکٹیو ڈراؤپ شیڈو ٹول کی طرف کس کی طرف انٹریکٹیو ڈراؤپ شیڈو ٹول کی طرف دیکھو انٹریکٹیو ڈراؤپ شیڈو کس لئے کام آتا ہے کسی بھی آبجک کو کسی بھی ٹیکس کو شیڈو دینے کے کام آتا ہے کسی بھی آبجک کو شیڈو دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فارزمپل کوئی بھی آبجک میں نے ڈراؤ کیا ساتھ میں کوئی ریکٹنگل بھی ڈرا کر لیتا ہوں اس کو میں کلر دیتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو شیڈو دے دوں تو اس کیلئے ہم استعمال کریں گے انٹریکٹیو ڈراف شیڈو ٹول انٹریکٹیو ڈراف شیڈو ٹول پہ کلک کیا کسی بھی آپ یہ کی اوپر ڈریک کر دو کسی بھی سمت جس سمت آپ کو شیڈو چاہیے اسی سمت اس کو ڈرا کر کے چھوڑ دو یہ دیکھیں درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں درمیان میں یہ رکھنے جیسے ہم دیکھو ڈراف شیڈو اس پہ اپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اوپشن بھی آ جاتے ہیں ڈراف شیڈو کی ڈراف شیڈو کی اوپشن یہ کیا کہتا ہے سب سے پہلے فیدرنگ فیدرنگ کہتے ہیں پھیلاؤ کو فیدرنگ کہتے ہیں پھیلاؤ کو پھیلاؤ سے مطلب یہ ہے کہ جتنے اس ایریا سے باہر آپ کو نظر آ رہا ہے شفٹ ٹو کر کے آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گئی ہے دیکھیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی فیدرنگ کو کم کر دیں تو آپ اس کی فیدرنگ کو بھی کم کر سکتے ہیں 5% کرنا چاہتے ہیں 5% کر دو 10% کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کی اوپیسٹی زیادہ کر دیں تو اوپیسٹی کہتے ہیں اس کی تیزی کو یعنی یہاں پہ یہ آپ کو بلکل برائیڈ یعنی تیز نظر آئے گا برائیڈ یعنی تیز نظر آئے گا تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کی آپ ویلیو بھی چینج کر سکتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ کر دو نائنٹی کر دو آپ کی اپنی مرسل پھر ایٹی پرسنٹ کر دو دوبارہ اس کے بعد آتے ہیں فیدرنگ کی کچھ ڈائریکشنز ہیں ہمارے پاس تو آپ اس کو میڈل کرنا چاہتے ہو آؤٹسائیڈ کرنا چاہتے ہو فیدرنگ کو بھی کپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈراب شیڈوں کو کلر دے دیں آپ ڈراب شیڈوں کو کلر دے دو کلک کر دیں اس کے بعد آجیں کلر پر کوئی بھی کلر کو سلیک کر کے اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھو اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں دوبارہ آجیں کلرز پر ادھر کلر میں جا کے آپ اس کے کلر کو تھوڑا سا چینج اور بھی کر سکتے ہیں مختلف اور قسم کے کلر آپ کو ملیں گے مختلف اقسام کے مکسر پہ آجیں پیلٹس پہ آجیں یہ دیکھیں یہ اوکے کر دو اور یہاں سے بھی آکے اس کو اوکے کر دو سمجھاری ہے نا اس کے بعد آتے ہیں پری سیٹ میں ہمارے پاس بنے بنائے ڈائریکشنز پڑی ہوتی ہیں شیڈو کی یہ دیکھیں دوبارہ ایف فور کر دیں اس کو یہ دیکھیں دوبارہ آکے اس کو شیڈو ٹھیک کر دو کلر چینج کر دو اس کی ڈائریکشن کو اس سمت لیں جس سمت بھی اس ڈائریکشن کو آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس کی آؤٹ لائن ہٹانا چاہتے ہیں تو آؤٹ لائن کیلئے میں نے شارٹ کٹ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایف ٹویل کیا ہے ایف ٹویل یا آؤٹ لائن پہ یہاں پہ آجائیں ٹھولز میں یہاں سے آگے اس کی آؤٹ لائن کو ختم کر دیں سمجھاری ہے نا یہ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس شیڈو کو اس گول آپجک کے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا الیف ٹویل پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں کلر دینے سب سے پہلے اس کو ڈراپ شیڈو ٹویل کو سیلیکٹ کر کے ڈائر کر لیں وہی طریقہ کار آپ تبارہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آگے آپ اس کو ڈائریک یہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں شیڈو وغیرہ شیڈو کو تیز کرنا چاہتے ہیں اوپے سے ڈیس کی نائٹی فائر کر دیں یہ دیکھیں تو یہ ہے آپ کا ڈراپ شیڈو اگر فار ایزمپل میں چاہتا ہوں کہ اسی ڈراپ شیڈو کو میں ٹیکس پہ اپلائی کر دوں کس پہ ٹیکس پہ تو سب سے پہلے آپ ٹیکس لکھ لیں یہ دیکھیں کاسموس لکھیں سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں بولڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ آجیں انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ڈول پہ ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے شیڈو دے دیں ایف فور کر کے زوم کر کے دیکھ لیں یہاں پہ آگے آپ وہی ڈاریکشنز استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایوریج کے لیاز سے کرنا چاہتے ہیں آؤٹسائیڈ کے لیاز سے آپ کی اپنی مرضی اس کے بعد آتے ہیں ہم یہاں پہ ڈراپ شیڈو فیڈرنگ ایجز پہ کہ آپ اس کے ایجز کی سمت میں جانا چاہتے ہیں یوں زیادہ کرنا چاہتے ہیں انورس کرنا چاہتے ہیں لینئر سائل میں کرنا چاہتے ہیں جس سائل میں آپ لانا چاہتے ہیں اس میں لیں ڈراپ شیڈو کلر دینا چاہتے ہیں ڈراپ شیڈو کلر بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ اسی شیڈو کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ لیٹ سائیڈ پہ باٹم میں آپ کو نظر آئیے دیکھیں سمال گلو یہ دیکھیں آگے ڈراپ شیڈو کو کلر دے دیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈراپ شیڈو کے سٹائل جہاں وہ بہترین قسم کے بند کے آتے ہیں سامنے یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اسی سٹائل کو میں اپنے پاس سیف کر کے رکھ لوں کہ بعد میں اگر کوئی بھی میں ٹیکس لاؤں اور میں وہی شیڈو کا سٹائل اسے بھی دینا چاہوں تو وہ اس کو میں آسانی سے دے سکوں تو اس کے لئے آپ شیڈو کے سٹائل کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس پریسیٹ کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو ایک پلس کا سائن نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ڈراپ شیڈو کا سٹائل یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ اس کو ایڈ کر کے اپنے نام سے پریسیٹ میں رکھ بھی سکتے ہیں تو پلس پہ کلک کریں پلس پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ نام مانگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی فائل کا نام دے دیں فارزمپل کوئی بھی نام دے دیں کاسموس کے نام سے سیف کرنے اپنے نام سے سیف کرنے سیف ہوگی اس کے بعد ہم آتے ہیں کاسموس کے ساتھ کچھ اور ٹیکس کو ایڈ کرتے ہیں نیچے فارزمپل یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں انسٹیٹیوٹ کیا لکھ لیتا ہوں انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوٹ لکھ کے میں نے اس کا سائز بڑھا کیا سٹائل چینج کیا میں چاہتا ہوں کہ اسی ٹیکس یعنی اسی شیڈو کے سٹائل کو میں ڈاریک اس پہ اپلائی کر لوں تو کلک کر کے انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول لے لیں اسی پریسیٹ میں جہاں پہ آپ نے اسی شیڈو کے سٹائل کو سیف کیا تو آپ ریسیٹ پہ کلک کریں جس نام سے سیف کیا اسی نام پہ کلک کریں تو آٹومیٹیکلی وہی سٹائل جو ہے آپ کے دوسرے ٹیکس پہ بھی ڈاریک اپلائی ہو جائے گا تو یہ تھا انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو کو استعمال کرنے کا طریقہ کسی بھی ٹیکس کو شیڈو دینے کا طریقہ کسی بھی آبجک کو شیڈو دینے کا طریقہ کسی بھی شیڈو کو سیف کر کے دوبارہ اپلائی کرنے کا طریقہ کسی بھی دوسرے ٹیکس پہ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ڈراپ شیڈو کو اسے الہدہ کر دوں یعنی آپ اس کو الہدہ کر دیں اس انسٹیٹوٹ سے اسی انسٹیٹوٹ کے شیڈو کو تو ارینج میں آ کے آپ اس کو دوبارہ بریک اپارٹ بھی کر سکتے ہیں بریک اپارٹ کر کے آپ اوپر جو آپ نے انسٹیٹوٹ لکے اس کو الہدہ کر لیں تو آپ کے پاس وہی انسٹیٹوٹ شیڈو کی حالت میں بھی آپ کو نظر آئے گا اکثر سائن بورڈز یا بینرز کے نیچے ہلکا سا انسٹیٹوٹ یا کوئی بی ٹیکس بلکل ہلکا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے انہوں نے ڈراپ شیڈو بنا کے ڈراپ شیڈو کو بریک اپارٹ کر دیا ہوتا ہے اور اسی بینر میں بیک گراؤنڈ میں ایڈجیس کر دیتے ہیں تو یہ ہے انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو کا انٹرودیکشن اور اس کا استعمال